پاکستان بننے سے قبل کا واقعہ ہے یعنی اس وقت یہ حصہ بھی ہندوستان کا حصہ تھا پنجاب کے علاقے پوٹھوہار کے پہاڑوں کے دامن میں ایک گاؤں دارہ پھر کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں ایک جاگردار راجہ دارہ نے آباد کیا تھا اس لیے اس کا نام دارہ پھر تھا وہاں سب کچھ اجڑ چکا ہے چھوٹے چھوٹے مکان زمین بوس ہو گئے ہیں البتہ راجہ دارہ کی حویلی ایک کھنڈر کی شکل میں ابھی بھی موجود ہے لوگ اس حویلی کا ذکر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور کوئی بھول کر بھی عذر کا رخ نہیں کرتا وہ حویلی اب سامپوں اور دیگر بلاؤں کی اماجکہ بن چکی ہے دارہ پھر کے رہنے والوں نے اس گاؤں سے دوف کو اس کے فاصلے پر علی پر نامی گاؤں آباد کر رکھا ہے اور وہ لوگ اکثر دارہ پر کی تباہی اور بربادی کی کہانیاں دہراتے رہتے ہیں راجہ دارہ بہت بڑی جاگیر کا مالک تھا وہ انگریزوں کا وفادار تھا اس لیے وہ اسے نوازتے رہتے یہی وجہ تھی کہ اسے کسی کا ڈر اور خوف نہیں تھا وہ اپنی من مانی کرتا تھا وہ ظالم تھا اور کمنگی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی عورت اس کی کمزوری تھی دولت کے بل بوتے پر وہ اپنی ہر خواہش پوری کر لیتا گاؤں سے باہر کچھ فاصلے پر وہ ہر سال ایک میلہ منرکت کیا کرتا جو دارہ والا میلہ کے نام سے مشہور تھا وہ میلہ چاند کی چودویں کو لگتا اور اس میں دور تراز کے علاقوں سے لوگ آ کر اپنی دکانے سجاتے گھوڑوں اور بیلوں کے مقابلے کے علاوہ کبڑی کا کھیل بھی اس میلے کا اہم جزب تھا راجہ دارہ بھی ان کھیلوں میں حصہ لیتا اور جیت ہمیشہ اسی کی ہوتی یہ میلہ بھی اب ہر سال چاند کی چوندویں تاریخ کو منعکت ہوتا ہے اور اسی نام سے یعنی دارہ والا میلہ کے نام سے جانا جاتا ہے مگر جو مزہ اور انفرادیت پرانے وقتوں کی میلے کی ہوتی تھی اب نہیں اب تو جدید دور آ گیا ہے انسان ہی نہیں بلکہ قدریں بھی بدل اور گر گئی ہیں کبڑی اور دیگر کھیلوں کے مقابلوں کی جگہ توافوں اور ناچ گانے والیوں نے لے لی شریف لوگ اب ان میلوں کا رخی نہیں کرتے پوٹوہار کے پہاڑوں کا سلسلہ کئی میلوں پر محیط ہے ان پہاڑوں میں بھی کئی گاؤں آباد ہیں ایک گاؤں سپیروں والا گاؤں کہلاتا ہے وہاں جتنے بھی گھر تھے ان میں سپیرے ہی بس سے تھے جو ہی دارہ والا میلہ شروع ہوتا یہ لوگ بھی کافلے کی صورت میں پہاڑوں سے اتر کر دارہ پر سے کچھ فاصلے پر ڈیرے ڈال لیتے وہ اپنے ساتھ پالتو اور صدائے ہوئے سامپ لے آتے اور ان کی نمائش اور کرتب کے علاوہ کچھ قیمتی اور نایاب جڑی بھوٹیاں فروخت کر کے رقم کماتے میلہ ختم ہونے کے بعد وہ ادھر ادھر کے دہات میں جا کر مانگتے لوگوں کے لوگ انہیں گندم آٹا دالے اور کپڑا وغیرہ دے دیتے یوں وہ کئی ماہ کا راشن اکٹھا کر کے اپنے گھروں کو لوٹتے کھیوہ نامی ایک سپیرہ ان کا سرورا تھا وہ سامپوں کے دسے کا بہت علاج اچھا کرتا تھا اس لیے علاقے میں اگر کسی بھی آدمی کو سامپ کٹ لیتا تو لوگ کھیوہ کو بلاتے وہ بھاگا چلا آتا اور کوئی خاص منتر پڑھنے کے بعد سامپ کے کٹے کی جگہ پر اپنے ہونٹ رکھ کر تمام زہر چوس لیتا اکثر سامپوں کے دسے ہوئے لوگ بچ جاتے کھیوہ کی بہت خدمت کی جاتی اور وہ خوشی خوشی لوگوں کی دعائیں سمیٹتا ہوا لوٹ جاتا لوگ اس کی بہت عزت کرتے وہ بھی نہائیت آجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا راجہ دارہ کے باپو کو بھی ایک بار سامپیں دس لیا تو کھیوہ نے ہی اس کی جان بچائی دارہ کا باپ راجہ لال خان بہت بڑا ہو گیا تھا اس لیے اب راجہ دارہ ہی سیاہ سفید کا مالک تھا وہ اپنے باپ کے ہی نقشہ کے دنبر چل رہا تھا اس کا باپ نہائیت ظالم اور عیاش انسان تھا گاؤں کے لوگ اپنی عزت کی خاتل اس کے مو نہ لگتے اور ان سے خوف کھاتے تھے کیونکہ وہ غریبوں کی عزت سے کھلنے سے بھی باز نہیں آتا تھا دارہ کا ملہ موسم بہار میں منقض ہوتا پہاڑوں پر ان کے چاروں طرف سبز اور رنگ برنگے پھول کھلے ہوتے تھے ان دنوں بھی دارہ کا ملہ لگا ہوا تھا کھیوہ بھی حسب معمول اپنے کافلے کے ہمراہ آیا اس بار اس کے ہمراہ اس کی حسین اور جوان بیٹی شانو بھی تھی شانو حسن میں اپنی مثال آپ تھی اس کا معصوم چہرہ کسی جھیل کی طرح گہری جاندار آنکھیں پیازی تراش کے یاکوتی ہونٹ اور ہر لحاظ سے وہ حسین تھی وہ اس قابل تھی کہ اس کی خواہش کی جائے وہ چاہے جانے کے قابل تھی سادہ اور غریبانہ لباس میں بھی وہ کمل کے پھول کی طرح لگ رہی تھی راجہ دارہ کی نظریں شانو پر پڑی تو اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا وہ شانو کو حسل کرنے کے لیے ترقیبیں سوچنے لگا میلا ختم ہو گیا مگر کھیوہ کا ڈیرہ ابھی وہی تھا کیونکہ ابھی اسے دارہ پر اور دیگر دے ہاتھوں کے لوگوں کے گھروں سے اناج اور کپڑا اکٹھا کرنا تھا راجہ دارہ نے ایک شام اپنا بندہ بھیج کر کھیوہ کو اپنی حویلی میں بلایا کھیوہ خوشی خوشی اپنی بیٹی شانو کے ہمراہ ویلی پہنچ گیا راجہ دارہ نے اسے کافی اناج اور کپڑے دیئے جو وہ اور اس کی حویلی کی عورتوں کی اتران تھی شانو جتنی حسین تھی اتنی ہی بھولی اور معصوم بھی تھی جبکہ راجہ دارہ ایک گھاک شکاری تھا اس نے کسی بہانے سے شانو کو کھیوہ سے الہیدہ کر کے ایسی پٹی بڑھائی اور ایسے سبز باغ دکھائے کہ وہ اس کی باتوں میں آگئی راجہ دارہ نے اسے سونے کے کنگن دینے کا وعدہ کیا اور وہ اس کی لچے دار باتوں میں ایسی آئی کہ اگلے روز وہ اکیلی حویلی آنے پر تیار ہو گئی اگلے روز جب کھیوہ روزی کمانے کے لیے نکلا تو اس کے کچھ دیر بعد شانو راجہ دارہ کی حویلی میں آ گئی دارہ تو اس کا بیچانی سے انتظار کر رہا تھا اس نے کنگن کا لالچ دے کر شانو کو لوٹ لیا شانو غریب ضرور تھی مگر اسے اپنی عبرو جان سے پیاری تھی مگر راجہ دارہ نے اس کی عزت اپنے قدموں تلے رون ڈالی وہ اب بے عبرو ہو کر بھلا کیسے زندہ رہتی وہ حویلی سے نکلی اور ڈیرے پر آ کر چھری اٹھائی اور اپنے دل میں اتار لی اس روز جاند کی سترمی تاریخ تھی کھیوہ کو جب پچھانو کی موت کا علم ہوا تو وہ سب کچھ جان گیا کہ راجہ دارہ ہی اس کی بیٹی کی عبرو کا لٹے رہا ہے اور اس کی خودکشی کا ذمہ دار ہے مگر وہ ایک غریب اور بے قص انسان تھا وہ راجہ دارہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا دکھ اور درد کی کیفیت نے اسے نیم دیوانہ بنا دیا اس نے حویلی کے باہر جا کر اس ظالم اور زیادتی کے خلاف اتجاج کیا اور چیختے ہوئے بولا راجہ دارہ تو نے میری معصوم بیٹی کو بے عبرو کیا اور اس نے موت کو گلے لگا لیا خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے خدا کرے گا تو کبھی سکھی نہیں رہے گا ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تمہاری یہ شانو شوکت اور جاگیر حویلی سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر کیوہ نے شانو کی لاش اٹھائی اور کافلے کے ہمراہ پہاڑوں میں واپس لوٹ گیا گاؤں کے لوگ بھی راجہ دارہ کے اس صدم سے آگاہ تھے مگر کسی میں زبان کھولنے کی جرت نہیں تھی ایک سال بیٹھ گیا اس عرصہ میں راجہ دارہ کی شادی ہو گئی اگلے سال جب دارہ کا میلہ منقض ہوا تو سبیروں کا کافلہ میلے میں شرکت کرنے نہیں آیا حالانکہ لوگ ان کے انتظار میں تھے یوں ہی پانچ سال کا عرصہ گزر گیا مگر سبیروں نے میلے میں آنا چھوڑ دیا اب دارہ پور کے بجائے کہیں دور دراز کے علاقوں میں لگنے والوں میلوں میں چلے جاتے مگر انہوں نے دارہ پور کا رکھ کرنا چھوڑ دیا ان دنوں راجہ دارہ کا بیٹھا زمرد آٹھ سال کا تھا کہ راجہ دارہ کو ایک سامب نے ڈس لیا سبیروں کو بلانے کے لیے لوگ دڑائے گئے مگر وہ تو پہاڑوں والا ڈیرہ اور گاؤں بھی چھوڑ کر چلے گئے راجہ دارہ تڑپ تڑپ کر مر گیا اس کا تمام جسم نیلا پڑ گیا تھا اور اس کے جسم سے ایسی بدبوٹ رہی تھی کہ بڑی مشکل سے اس کا جنازہ پڑ کر دفنایا گیا راجہ کی موت کے بعد گاؤں کے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ کھیوہ کی دی ہوئی بدعا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے راجہ زمرد کو اپنے باپ راجہ دارہ سے بڑی محبت تھی اس لئے وہ اکسر اپنے باپ کی قبر پر جاتا پھر ایک شام عجیب بات ہوئی راجہ زمرد کھیلتے کھیلتے نظروں سے اوجل ہو گیا اس کی تلاش میں پورا گاؤں دوڑ پڑا بلاخر وہ قبرستان سے ملا وہ اپنے باپ کی قبر کے پاس نیم مردہ حالت میں تھا اسے بھی ایک سامب نے ڈس لیا سب نے یہی سمجھا کہ سپیرے کھیوہ کی بدعا اثر کر رہی ہے زمرد کا جسم تھنڈا اور نیلا پڑنے لگا تو لوگ پریشان ہو گئے اس لمحے کسی کی نظر دور سے آتا ہوئے سپیرے پر پڑی تو لوگ بے اختیار ہو کر اس کی طرف دوڑے کہ اس کو بلا کر زمرد کا علاج کرائیں انہیں یقین سا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمرد کی زندگی بچانے کے لیے سپیرے کو اس طرف بھیج دیا ہے سپیرے نے قریب آ کر نفرس سے چھوٹے راجہ کو دیکھا اور بولا اسے حویلی لے چلو زمرد کو فوراں حویلی پہنچا دیا گیا سپیرے نے زمرد کو ایک کمرے میں چارپائی پر لٹایا اور سب کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دیا لوگ باہر نکلے تو سپیرے نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی کافی دیر گزر گئی کمرے کے اندر بلکل خموشی تھی لوگ بے چین ہو گئے کہ سپیرہ اندر کیا کر رہا ہے بلاخر ایک شخص نے آگے بڑھ کر دروازے کے جھری پر آنکھ لگا دی دوسرے ہی لمش اس شخص نے چکتے ہوئے لوگوں سے کہا راجہ زمرد اندر موجود نہیں بلکہ اندر تو ایک بڑا سا ناغ لہر آ رہا ہے اور سپیرہ اسے بڑی مہویت سے دیکھ رہا ہے لوگوں نے یہ سن کر دروازہ کٹ کٹانا شروع کر دیا سپیرے نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا تو لوگوں نے بے چینی سے پوچھا چھوٹا راجہ کہا ہے سپیرے نے پلنگ پر سے چادر اٹھائی تو وہاں زمرد لیٹا ہوا تھا تو سپیرے نے تلخ لہجے میں کہا اسے لے جاؤ میں نے اس کا زہر نکال دیا ہے یہ کہہ کر وہ کوئی معافضہ لیے بغیر حویلی سے رخصت ہو گیا راجہ زمرد سے حضیاب ہو گیا مگر سپیرہ اسے نئی زندگی دیکھ کر غائب ہو گیا اس کے بعد زمرد کی زندگی اور اتوار میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی وہ بدلہ بدلہ سا رہنے لگا اس کی آنکھوں میں برسرار چمک آ گئی اس کا لہجہ اور تیور خطرناک نظر آتے اور پھر ایک روز تو غضب ہو گیا زمرد اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ کھیلتے کھیلتے وہ کسی بات پر ایک لڑکے سے لڑ پڑا اور اس کے بازو پر کٹ لیا تھوڑی دیر بعد اس لڑکے کے ہاتھ تھنڈے پڑ گئے اور اس کا جسم نیلا پڑنے لگا دو گھنٹوں کے بعد اس لڑکے نے دم توڑ دیا بڑی مشکل سے یہ معاملہ ختم کرایا گیا اب اس کے بعد اس کے ساتھی اسے دور دور رہنے لگے وہ خود بھی کھیل تماشوں سے پریہزی کرنے لگا تھا یوں ہی چند برس پیت گئے زمرد جوان ہو گیا اس کی ماں کو اب اس کی شادی کی فکر ستانے لگی وہ جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے باپ کے نقشے قدم پر نہ چلے اور ادھر ادھر مو نہ مارے اس کی ماں کو گاؤں کے ایک غریب گھرانے کی لڑکی رخصانہ بہت پسند تھی رخصانہ بہت حسین لڑکی تھی گاؤں کے کئی نوجوان اس کے طلبگار اور اس کی محبت کے دعوے دار تھے اس کے چاہنے والوں میں زمرد بھی شامل تھا وہ اسے پسند کرتا تھا اس لیے اس نے فوراً اپنی ماں کے فیصلے کو قبول کر لیا زمرد اور رخصانہ کی شادی دھون تھام سے ہو گئی راجہ دارہ کی بیوی نے تجوریوں کے موں کھول دیئے ارد گرد کے دہاتوں کے لوگوں کو بھی ولیمہ کی دعوت ہوئی غریبوں میں اناج رکم اور کپڑے تقسیم کیے گئے وہ ایک بڑی اور یادگار شادی تھی رخصانہ دلن بن کر بابل کے گھر سے پیا کے گھر آئی تو آنے والے لموں کی مسررتوں کے ساتھ ساتھ نئے محول کی اجنبیت کے خوف سے اس کا ذہن بوجل تھا راجہ زمرد ہی اب اس کی آردوں کا حاصل تھا وہ خود تو غریب تھی مگر ایک بہت بڑے جاگردار کی بیوی بن کر حویلی میں آئی اس نے خود کو ذہنی طور پر نواب اور جاگردار گھرانے کے عداب کے لیے وقف کر لیا اس کی شادی نہائیت اجلت میں ہوئی تھی بارات جب راجہ منزل پہنچی تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا گاؤں والوں کی مختلف رسموں کے بعد اسے سجے سجائے کمرے میں لے جایا گیا زمرد جب اجلہ اروسی میں داخل ہوئی تو وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی اس نے کن اکھیوں سے زمرد کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر اپنے آپ پر نازاں تھی زمرد رخصانہ کی طرف بڑا مگر اس سے قبل کہ وہ اس سے کچھ کہتا کمرے میں ایک چیخ ابری رخصانہ کے بدن میں سر سی لہر ڈال گئی زمرد کا چہرہ بھی زر تھا وہ بڑی مشکل سے رخصانہ کے قریب پہنچا اور چیخ کی پرواہ کیے بغیر رخصانہ کو اپنے بازوں میں بھر لیا پھر کسی عورت کے زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگیں شاید آج چاند کی چودھوی تاریخ ہے اس نے رخصانہ سے کہا ڈروں مت یہ آوازیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی زمرد نے اسے تسلی دی رخصانہ پھر بھی سہمی سہمی سی رہی اس نے زمرد سے اس پرسرار چیخ کے بارے میں بہت پوچھا مگر اس نے اسے ٹال دیا آہستہ آہستہ رخصانہ اس حویلی کے محول اور لوگوں سے منوس ہو گئی مگر وہ پھر بھی اس چیخ اور زمرد کی پرسرار آنکھوں کی چمک کے بارے میں نہ جان سکی زمرد نے رخصانہ کو ڈھیروں پیار دیا اس کا بے حد خیال رکھا اور اسے کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا یوں ہی ایک سال بیٹھ گیا رخصانہ امید سے ہوئی تو اس کا اور زیادہ خیال رکھا جانے لگا زمرد کی ماں تو اس کی بلائیں لیتے نہ تھکتی نئے مہمان کی آمد کے استقبال کی تیاریاں کئی ماں پہلے سے شروع کر دی گئیں زمرد کہتا تھا بیٹا ہوگا رخصانہ کہتی بیٹی ہوگی مگر زمرد کی ماں کو بیٹے یا بیٹی سے کوئی غرض نہیں تھی اسے تو صرف زمرد کی اولاد چاہیئے تھی رخصانہ کے ماں بننے کا وقت آ پہنچا دائی کو حویلی میں چند دن پہلے بلالیا گیا وہ حویلی کے اندر ہی ٹھہری تھی رخصانہ کو درد شروع ہوا تو دائی نے اپنا کام شروع کیا رخصانہ مر مر کر زندہ ہو رہی تھی پھر رخصانہ ماں تو بن گئی مگر اس نے جسے جنم دیا وہ انسانی کا لبنا تھے اس نے دو سامپوں کو جنم دیا رخصانہ ان کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی کچھ دیر بعد جب اس نے غنودگی سے مغلوب ہو کر آنکھیں کھولی تو اس کے تصور میں سرخ سرخ زبانے لہراتے سامپ ابرائے ان کی پھنکار سے اس کا دل رزنے لگا اس کے سینے میں ممتہ کی لہریں جوش مار رہی تھی مگر وہ مجبوری کی آنکھ میں جھلس رہی تھی نامعلوم وہ رات کا کون سا پہر تھا جب اس نے سرسرہٹ کی آواز سنی اس کے ساتھ ہی دو سامپ ریک دے ہوئے اس کے سینے سے چمٹ گئے اس نے ان کو دیکھا تو تہشت زدہ ہو گئی پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس کے دل سے خوف جاتا رہا پھنڈک اور سکون کا فرد بخش احساس اس کے رگو پہ میں سرائیت کر گیا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ دونوں سامپ اس کے پہلوں میں تھے زمرت کی ماں کو جب یہ انہونی خبر ملی تو وہ دکھ کے مارے بے ہوش ہو گئی بہت دیر بعد اسے ہوش آیا تو اس نے رخصانہ کے بچوں کو دیکھنے سے انکار کر دیا پھر جلدی ہی سارے گاؤں میں رخصانہ کے بطن سے پیدا ہونے والے سامپوں کا واقعہ مشہور ہو گیا لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں بنانا شروع کر دی وہ لوگ تو بہت خوش ہوئے جنہیں راجہ لال اور راجہ دارہ نے عذیتیں دی تھی کئی لوگوں نے ان سامپوں کو دیکھنا چاہا مگر زمرت نے اس بات کی اجازت نہ دی راجہ دارہ کا خاندان اور حویلی کے لوگوں کے لیے تماشا بن گئی وہ لوگ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہے لوگ اس انہونی کو راجہ خاندان کی بدعمالیوں کا نتیجہ قرار دینے لگے غرض جتنے مو اتنی باتیں لوگ توبہ توبہ کرتے اور کانوں کو ہاتھ لگاتے رخصانہ نے بلاخر حالات سے سمجھوتا کر لیا اور اپنے سامپ بچوں کا بے حد خیال رکھنا شروع کر دیا وہ ان کی پرورش میں ایسی مگن ہوئی کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا زمورد نے بھی ہتھیار ڈال دیے وہ سامپ بچے رخصانہ کو ماں ہی سمجھتے اور حکم بھی مانتے رخصانہ اپنے بچوں کی ہی ہو کر رہ گئی اس وجہ سے اس کی زمورد پر توجہ کم ہوتی چلی گئی زمورد ہر وقت پریشانیوں میں الجھا رہنے لگا رخصانہ کو بچوں سے پیار کرتے دیکھتا تو اس کا جی چاہتا کہ وہ اس وقت ان دونوں کو مار ڈالے مگر وہ امنی طور پر ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ رخصانہ کی محبت اور قرب چاہتا مگر رخصانہ تو جیسے پتھر کی ہو گئی اس پر کسی نرمی اور گرمی کا اثر ہی نہیں تھا ایک روز زمورد کے مجبور کرنے پر رخصانہ اس کے ساتھ باہر سیر سپاٹے کو تیار ہو گئی تو وہ دونوں سامپ بھی لہرتے ہوئے سامنے آگئے وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے تھے مگر زمورد انہیں ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا رخصانہ نے بچوں کو منع کیا تو وہ واپس کمرے میں چلے گئے مگر یہ واضح ہو گیا کہ وہ زمورد کو نا پسند کرتے ہیں معاملہ بالکل سامپوں جیسا تھا نر سامپ بھی تو اپنے بچوں کو پسند نہیں کرتے اور بچے بھی نر سامپ سے خوف زدہ رہتے ہیں زمورد کے بے سبرے پن میں اضافہ ہو گیا اور وہ رخصانہ کا قرب حاصل کرنے کی خواہش میں تھا مگر رخصانہ کے احساسات مختلف تھے شاید وہ مزید کسی بچے کی ماں نہیں بننا چاہتی تھی پہلے تو زمورد کے قرب پیت سبر سے ہی اس کا انگ انگ ٹوٹنے لگا مگر اب کوئی بات نہ تھی وہ جذباتی طور پر بالکل سرد ہو گئی جب زمورد زب کی حد توڑنے کے در پہ تھا ایک شام رخصانہ زمورد کو کمرے میں تنہا مل گئی اس وقت وہ دونوں سامپ بچے وہاں موجود نہیں تھے زمورد نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور بولا رخصانہ اب میں اپنے اور تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کروں گا یہ کہہ کر اس نے آگے بڑھ کر رخصانہ کو اپنے حصار میں لینے کی کوشش کی رخصانہ کو ہلکے ہلکے جذبوں نے پگلانا شروع کر دیا تو اس نے خود کو زمورد کے حوالے کر دیا این اسی وقت سرسرہٹ ہوئی اور دونوں سامپ بستر پر پہنچ گئے انہیں دیکھ کر رخصانہ کے جذبات سرد پڑ گئی وہ اس کی باہوں سے باہر نکل آئی زمورد نے نفرت سے سامپوں کی طرف دیکھا اور تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا وہ دونوں سامپ کشی سے لوٹنے لگے زمورد نے اب خود ہی رخصانہ سے دور رہنا شروع کر دیا اسے احساس ہو گیا کہ یہ دونوں سامپ بچے اس کی راہ میں مضبوط دیوار ہیں اس لئے اب اس نے اپنے باپ کی طرح ادھر ادھر مو مارنا شروع کر دیا اس کے لئے بلہ لڑکیوں کی کیا کمی تھی ایک رات وہ چپکے سے لڑکی کو حویلی میں لے آیا اتفاق سے وہ چودویں رات تھی زمورد اور وہ لڑکی کمرے میں دادے ایش دے رہے تھے کہ اچانک کسی سامپ نے اس لڑکی کو ڈس لیا اس لڑکی نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کے ساتھ ہی زندگی سے ناتہ توڑ گئی اس کے چیخوں پکار سن کر حویلی کے لوگ اکٹھے ہو گئے دروازہ کھلوایا گیا تو اندر سے شرمسار زمورد باہر نکلا اپنے کمرے میں چلا گیا اس لڑکی کی لاش کو خفیہ طور پر حویلی کے پچھوانے میں دفنا دیا گیا زمورد کو یقین تھا کہ اس لڑکی کو اس کے دونوں بیٹوں نے ڈسا ہے وہ رخصانہ سے بہت شرمندہ تھا مگر وہ کرتا بھی کیا اس کے سینے میں بھی دل تھا اس نے رخصانہ سے معافی مانگتے ہوئے کہا رخصانہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا مگر تمہارے بیٹے میری راہ میں دیوار بن گئے ہیں وہ مجھے تمہارے قریب نہیں آنے دیتے میں نے فطری تقاضوں سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا کیونکہ تمہارے فطری تقاضوں کو تو تم پہلے ہی دفنا چکی ہو تم پہلے جیسی نہیں رہی تم بدل گئی ہو رخصانہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور خاموش رہی کیونکہ حالات نے جو رخ اختیار کیا تھا اس پر کابو بانا اس کے بس میں نہیں تھا دونوں سام پہرے داروں کی طرح رخصانہ کے ساتھ رہنے لگے زمرد کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا تھا ایک روز پھر اس نے رخصانہ کو بازوں میں لیا رخصانہ کے من میں بھی شولہ لپکا سرشاری کے علم میں اس نے آنکھیں بند کر لی اچانک اس کے کانوں سے پھنکاروں کی آواز ٹکرائی وہ ایک دم جیسے حسین خواب سے جاگ گئی اس کے دونوں بچے قریب لہران رہے تھے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے وہ زمرد کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی مگر اس نے اسے نہیں چھوڑا اس کے بازوں کی گرفت اور مضبوط ہو گئی یہ منظر دیکھ کر دونوں سام آگے بڑھے زمرد نے انہیں روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکھ گئی ان میں سے ایک نے زمرد کے چہرے پر ڈس لیا اور پھر دوسرے نے اس کے چہرے کے دوسری طرف ڈنگ مارا زمرد کی گرفت ٹھلی پڑ گئی روکسانہ گھبرا گئی زمرد اسے خوفزدہ سا دیکھ کر بولا گھبراو نہیں یہ تکلیف عارضی ہے مجھ پر کسی زہر کا اثر نہیں ہوتا یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر ایک دن ان دونوں کو موقع مل ہی گیا اور پھر حضب سابق وہ دونوں سام ان کے درمیان تھے زمرد پر غصے کے مارے جنونی کیفیت تاری ہو گئی اس نے بندوق اٹھائی اور غصے سے دھاڑا آج میں ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا زمرد نے ان کی گرفت سے نکلنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا اس کا دھم گھٹا چلا گیا اور اس کی آنکھیں اُبل بڑیں بندوق گر گئی اور وہ وہیں ٹیر ہو گیا روکسانہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی گاؤں اور علاقے میں زمرد کی موت کی خبر پھیل گئی دور دور سے لوگ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آ گئے زمرد کی لاش حویلی کے اندر رکھی ہوئی تھی جبکہ حویلی کے باہر بڑا سا ٹینٹ لگا تھا جس میں سینکڑوں لوگ موجود تھے اچانک حویلی کے دروازے پر ایک پاگل سا شخص آیا وہ سپیرا کھیوا تھا جس کی بیٹی شانو زمرد کے باپ راجہ دارہ کی درہندگی کا نشانہ بنی تھی اتنے عرصے بعد لوگ کھیوا کو دیکھ کر حیران ہو گئے کھیوا نے لوگوں کی طرف دیکھ کر ایک زوردار کہکہ لگایا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اس نے پھر کہہ کر لگایا اور بولا آج میرا انتقام پورا ہو گیا آج راجہ دارہ کا نام و نشان مٹ گیا یہ کہہ کر اس نے بین نکالی اور بجانا شروع کر دی بین کی آواز سن کر وہ دونوں ساپ کھیوا کے پاس آ گئے کھیوا واپس مڑا اور کھیتوں میں داخل ہو کر دور نکل گیا دونوں ساپ بھی اس کے ہمراہ یوں گئے جیسے وہ اس کی اولاد ہوں لوگ وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کسی نے بھی کھیوا اور ان ساپوں کو روگنے یا مارنے کی کوشش نہیں کی اتنے میں حویلی کے اندر بھگدر سی مچ گئی عورتیں حویلی سے نکل کر بھاگنے لگیں کیونکہ اب زمرت کی لاش کی جگہ ایک خوفناک ساپ پڑا تھا زمرت کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو چیخ مار کر ایسی گری کہ زندگی سے ہی ناتہ توڑ لیا حویلی کے اندر اور باہر موجود دوگ خوفزدہ تھے بہت سے لوگ تو جنازہ پڑے بغیر ہی بھاگ گئے کچھ لوگوں نے ڈرتے ڈرتے حمد کی اور رخصانہ کا جنازہ پڑایا پھر رخصانہ اور سامپ کو اس حویلی کے اندر دفن کر دیا گیا زمرت کی ماں پہلے ہی موت کی دیلیز پر کھڑی تھی وہ اتنا غم پرداشت نہ کر سکی اور چل بسی راجہ دارہ کے خاندان کا نامنشان مٹ گیا اور ملازم خوف سے وہاں بھاگ گئے جنور بھی بھاگ نکلے کچھ چوری ہو گئے اب ہر ماں چاند کی چوندوی رات کو حویلی سے عورتوں اور رخصانہ کی چیخوں کی ایسی بھیانک آوازیں آنے لگی کہ لوگوں نے آہستہ آہستہ گاؤں چھوڑنا شروع کر دیا اور بلاخر دارہ پر سارے کا سارا خالی ہو گیا لوگ دور دور جا کر دوسرے دہاتوں میں آباد ہو گئے برسوں بیٹ گئے راجہ دارہ کا گاؤں دارہ پر اور اس کی زمینیں اجڑ کر بنجر ہو گئی ان زمینوں پر حل چلایا جائے تو وہاں سے سامپ نکلتے ہیں لوگ اس حویلی اور زمینوں سے خوف کھاتے ہیں وہاں اب بھی سامپوں کا بسیرہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ کھیوہ نے ہی زمرد کو سامپ بنایا تھا تاکہ دارہ کی نسل ختم ہو جائے پھر اسے علمناک موت دے کر عبرت کا نشان بنا دیا دوستو یہ کہانی آپ کو کیسے لگی نیچے کمیٹ